موڈی ورسز آل ریلی ریپلی شروعات پردھان منطری نرند موڈی کی ریلیوں سے آج نرند موڈی نے مہاراشت میں چار ریلیاں کی سنیے کیا کہا پی اے موڈی نے ان ریلیوں میں ہائیو بہنوں جو پردھان منطری کے گھروں میں پیدا ہوئے جو مکھ منطریوں کے گھروں میں پیدا ہوئے جو منطریوں کے گھروں میں پیدا ہوئے وہ ان بڑے بڑے لوگوں کو حساب دینے کی عادت رکھتے ہیں میں تو سامان یہ گھر میں پادا ہوا ہوں آپ ہی کے بیٹ میں پادا ہوا ہوں اس لیے میں آپ کو حساب دینے کیلئے بندھا ہوا ہوں آپ ہی میرے مالک ہے آپ ہی میرے ہائی کمان ہے آپ ہی میرے بھوان ہے آپ کے چرنوں میں سر جھکا نا یہ میرا تائیب تو بنتا ہے اور بے بھائیے بہتا پائی پائی کا حساب دوں گا پل پل کا حساب دوں گا یہ میں دیش کی جنتوں کو بھی سواد دلانے آیا میں نے گری بھی دیکھی ہے کچھنایا کیا ہوتی ہے مجھے پتا ہے جنگ کی مصیبتوں میں سے گری بھی پریوار کیسے بجاتا ہے وہ میں نے جیا ہے اور اس لیے مجھے گری بھی کیا ہوتی ہے وہ دیکھنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا ہے میں نے جیا ہے اس کو مجھے بھلی بھاتی پتا ہے اور اس لیے سرکار یہ سرکار قریبوں کے لیے ہے یہ سرکار دکھیاروں کے لیے ہے یہ سرکار چھوٹے چھوٹے کسانوں کے لیے ہے یہ سرکار مجبوری میں جندگی جیدے والے لوگوں کو سممان دینے کے لیے ہے اور اس لیے مجھے بھائیوں بنو آپ کا ساتھ سے آپ کا سبر بن جائیے پندرہ سال کوئی کم سمیں نہیں ہوتا ہے پندرہ سال میں مہاراستگی دو دو پیڑیاں تباہ ہو گئی دو دو پیڑیاں تباہ ہو گئی کیا اور پیڑیاں کو برباد ہونے جانے چاہتے ہیں آپ اور پیڑیاں کو تباہ ہونے جانے چاہتے ہیں بھائیو بہنو میں حران ہوں یہ شرد راو کہہ رہے ہیں کہ سیما پر تناؤ ہے اور موڈی مہاراستر میں آئے ہیں ڈھترپتی سیواجے مہاراست کی بھومی سے زیادہ بیرتہ کی پرہنا کون دے سکتا ہے لیکن میں سرد راو کو پوچھنا جاتا ہوں آپ جب رکشہ منتری تھے آپ جب رکشہ منتری تھے تب بھی چین اور پاکستان نے اپنی حرکتیں بند نہیں کی تھی کیا آپ کبھی سیما پر گئے تھے کیا بھائیو بہنو جب سیما للکارتی ہے نا تب نیتاؤں کی بیان باجی نہیں ہوتی ہے جوانوں کی اونگلی چلتی ہے جب سیما پر تناب ہوتا ہے تب ہندوستان نہیں ہوتا ہے دشمن رونے لگ جاتے ہیں دشمنوں کی سنائی دے رہی ہے اور میں دیش کے جوانوں کو پتھائی دیتا ہوں سیما پر بیٹھے ہوئے جوانوں کو پتھائی دیتا ہوں انہوں نے ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنی طاقت کا پریچھے دے دیا ہے اور ان کو بھی پتا چل گیا ہے جو وقت تا بدل چکا ہے اب پڑانی عادت کام نہیں آئے گی اب پڑانی عادت کام نہیں آئے گی بادور جوانوں نے صحیح صحیح جواب دے دیا ہے بھائیو بینوں اور اس لیے ایسے بشویوں کو راج نیتی کے تراجوں پر مت نہ آیا کہیں جس سمائے راجستان میں چنان چل رہا تھا دلی میں چنان چل رہا تھا ممبئی میں مہارا سمیتری آتنگواجی گھٹنا آئے گی سیکلوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار جا گیا ریل ہو یہ آپ کے پڑے جیے میں کیا کچھ نہیں ہوا ہے پڑے شہر میں کیا کچھ نہیں ہوا ہے ممبئی میں کیا نہیں ہوا ہے مالے گاؤں میں کیا نہیں ہوا ہے اور آپ ہم منسٹری آپ کے پاس تھی ہیں آتنگواجیوں کو پکڑنے میں بھی سپن نہیں ہوا آتنگواجیوں تک پہنچنے میں سپن نہیں ہوا آپ ہمارا حساب مانگ رہا؟ اور اس لئے میں کہنے آئے ہوں بھائیو بہنوں مہربانی کر کے راج لیتی غلاب کے لیے سیما پر تینات جوانوں کو اندراش کرنے والی باشاں مت بولی ہے یہ ماتل بھومی کی سیوہ کے لیے جی جان سے لڑ رہے ہیں اور آپ راج لیتی چھٹا کسی کر رہا؟ شرم آنی چاہیے آپ کو ارے سرکاریں آتی ہیں جاتی ہیں بنتی ہفیلرتی ہیں چلا آئیں گے جائیں گے لیکن ماں بھارتی کے لیے مردیں مٹے کے لیے تینات جوان ان کو نراش کرنے والی باتیں کبھی مت بولا کرو اور ہم ہماری ذمہ باری سمجھتے ہیں اور لوگ میرے لوگ میرے ارادہ پر میری باتیں جانتے ہیں اس کو مجھے سبدوں میں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور اس لئے بھائیو بھینو جہاں پر جوان کو بولنا ہے جوان کی انگری بولتی ہے جیگر میں ہاتھ نہ کر کے بولتی ہے تو بولتی رہے گی بھائیو بھینو بھائیو 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 آپ مجھے بتائیے یہاں کے کرسک شکر کو عادلین بنانا چاہیے نہیں بنا چاہیے ہم نے دائے کیا ہے پردان منتری کرسی سیچا یوجنا اس پردان منتری کرسی سیچا یوجنا کے تحت ہم نے گاؤں گاؤں کسان کے کھیت تک پانی پہنچانے کا ایک پورے دیش میں بھی بھگیرت کام ہاتھ میں لیا ہے بھائیو اور کسان کو اگر پانی مل جائے تو مٹی میں سے سونا پیدا کرسکتا ہے یہ کسان کی طاقت ہمارے مہار سے پہ کسان پھلوں کی کھیتی کی درم بڑے ہمگور ہو سنترے ہو ہر ایک پرکار کی پھلوں کی کھیتی میں لگے لیکن پیچارے کا پھل پکتے ہی دو چار دن سے زیادہ جندہ نہیں رہتا ہے خراب ہو جاتا ہے کسان کی مہارت میں نے ان سے کہا کیا اس کے اندر پانچ پرسنٹ پھلوں کا رس مکس کیا جاسکتا ہے آپ کلپنا کر سکتے ہیں اربو کھربو روپیوں کے یہ کوکا کولا یہ پیپسی یہ سب بیشتہ ہے اگر پانچ پرسنٹ بھی سچے پھلوں کا رس ملنا پکتا ہو جائے ہندوستان کے کسان جو پھل پیدا کرتے ہیں یہ کھری دینے والے ان کے کھیت میں آکے کھڑے ہو جائیں گے لینے کے لیے اور جو چاہے وہ دام سے کمائے گا ایسی چمچماتی دھوپ میں وشال سنکھے میں آئے ہوئے میرے پیارے بھائیو اور بہنوں مجھے آ اس بار چناؤ میں مہارشت کے کونے کونے میں جا کر کے جنتا کے درشن کرنے کا سو بھاگ ملا ہے بھائیو بھائیو بھینوں یہ چناؤ ایسا ہے جس جس چناؤ میں بھارتی جنتا پارٹی کے بھائیو بھائیو جوٹ آخر لوگ سبھا میں یہ دلی سرکار کو جانا کیوں پڑا بھائیو جنتا جناردن ان دیش کو دیش اگر مہارشت بھائیو مہارشت سرکار کا ایک ہی کام تھا لونٹو بانٹو ٹیکس یہ لونٹو بانٹو یہ ہی ان کا کاروبار رہا ہے بھائیو برشت آچان میں کچھ نہیں چھوڑا کسان کا پانی ہو اس میں بھی برشت آچان بچوں کا مدھیان بھوجن ہو اس میں بھی برشت آچان کرگل کی بیدوان شہیدوں کی بیدوان کا گر ہو اس میں بھی برشت آچان کچھ نہیں چھوڑا بھائیو اور تباہی کر دیں مہارشت کی پردان منتری نریند موڈی کی چھٹیلے باتیں اور ان کا انداز لوگوں کو بھا رہا ہے ان کے خاص انداز میں بولنے کی شہلی کی وجہ سے ہی وہ ان بیدان سبا چناؤوں میں پارٹی کے سٹار پرچارک کے روپ میں نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کا ابھی نندن کرتا ہوں بھائیو بھائیو بھنو ہوا ہوا ہر ستم کی بھی ایک سیما ہوتی ہے ہر جلم کے بعد ایک آکروش جنم لیتا ہے اور مہارشت میں مہار چہرے پر مہارشت کی اسی دھرٹی پر سے آباز اٹھی تھی بھائیو 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 آدھونک بھانت آدھونک ممبئی آدھونک مہارشت کہ دیکھنے کی تمنہ اب لوگ زیادہ انتجار کرنے کے لئے تیار نہیں ہے پورانے سارے سمکن سماپت ہو چکے ہیں جات پانت کی راجنیتی اب کل کا وشے بن جانے والا ہے بھائیو 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 کسے ہاتھ ملائیں گے ان سے بھی میں آپ کو ساودان ترنا چاہتی ہوں ان کے ارادے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ان کے ارادے ایک ہے ان کا مقصد ایک ہے انہیں صرف کرسی سے مطلب ہیں لوگ سبا چناو میں آپ نے دیکھا ہی ہے کہ بھاشپا شرسینہ جھونٹ بولنے میں کس ساتھ تک جا سکتی ہے یا اپنا مطلب نکالنے کے لیے چاند ستارے دور لانے جیسے وادے کرتے ہیں اور چناو ختم ہوتے ہی کہتے ہیں کہ میں اکھیلا کیا کر سکتا ہوں کام تو پورے دیش کے پورے دیش کے سبھی سبھی ناغریکوں کو مل کر کرنے پڑھیں ارے کیوں سرسط سالوں میں دیش پاسیوں نے یہی نہیں کیا ہے کیا بھائیوں اور بہنوں ہم کو ساتھ ساتھ کے کاموں کے حساب کے پرامان پتر کی کسی سے ضرورت نہیں کانگریس کانگریس کے ساتھ ساتھ کا حساب تو سب کے سامنے ہیں جب جبارلہ نیرو جی ہر کے تک پانی پہنچانے کے لیے بھکڑا ننگا کی نیب رکھ رہے تھے تب آج دو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں ان کا جانم بھی نہیں ہوا تھا اور جب جب جبارلہ نیرو جی ادھونک بھارت کی نیب رکھ رہے تھے تو ان کی عمر پانچ سال کی تھی دیش کو اناج کے معاملے میں اکمنیر بر بنانے کے لیے جب اندیرہ جی نے ہری قرآن کی شروع کی تو یہ تیرہ بارز تکتے اور دیش میں دیش میں دودھ کی کمی کو ختم کرنے کے لیے جب شویت قرآن کی ہوئی تو ارے سیس کی شاکہ کی کلاس میں تھے یہی نہیں جب راجیب جی سنچنا سنچار قرآن کی کے لیے سنگھرش کر رہے تھے تو یہی لوگ ان کا خود ویروت کی ہیں مدہ کھرائیں آپ ہی بتائیں اگر راجیب جی نے ایسا قرآن کی کادم نہ اٹھایا ہوتا تو کیا آپ اپنی راجنیتی کو چمکانے اور اپنا دندوری پیٹنے میں کمیاب ہوتے جب وہ آئے پچھلے چناؤں میں انہوں نے کیمپین کیا ان کے نیتاؤں نے کہا دیکھو اگر ہماری سرکار آئے گی تو چین کو اور پاکستان کو ہم سبق سکھائیں اور ہوا کیا چین کے راشترپتی یہاں آئے ہمارے پردھان منتری جی ان کے ساتھ جھولا جھول رہے تھے اور ان کے ساتھ چین کے راشترپتی کے ساتھ چین کی سینہ لڈاک کے اندر گھوٹ پڑی ایک سوال نہیں پوچھا وزٹ تھی اوپیشل وزٹ تھی وہ چلتی گئی چین کی سینہ ہمارے دیش کے اندر ایک سوال نہیں پوچھا کہا بھائی پاکستان کو میں دکھاؤں گا دوسرے سائٹ سے گھولی چل رہی ہے لوگ مر رہے ہیں بولنا آسان ہوتا ہے کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے ہم یہاں مفتوائی کی بات کر رہے ہیں امریکہ جانے سے پہلے امریکہ سرکار کے ساتھ نو سال کی اکسے میں کمدہ نہ ہوتاں پانے کی صورت میں ہزاروں کی سانس کھلکشی کر چکے مہنگاری آسمان کو تھوڑی بیکاری اور بیروسکاری جنرمتیں بڑھ رہی ہیں بڑھ رہی ہیں بڑھ رہی ہیں کسی بھی سرکاری دفتر پہ بینہ پیشن بھی کسی کا کوئی کام نہیں ہے کانون جا اس کا حق ہوتا نہیں ہے کسی کی جانگمہ نے جو سوڑ چکے نہیں ہے کسی کی اکی ہے کسی کا ٹھیک کیج کچھ نہیں لگتا کسی کا کسی ہے تو سرک پل چلی سو پہ نگ races کسی کیا ٹھیک hein کسی کی وجہ کیوں لwear ہواہی دارم Hani تا ہے اور کلوکandra تان聞 ہی ہے پاکدے کے بعد سکرک کھل ہوتے ہیں ایسے دیش کا بھلا کرپائیں گے دیش کی سمسیہ کا سما دانگوں کرے گا جیسے دیش کی سمسیہوں کا جیان اور جیان اسے ہوگا کہ دیواری کو اور پر لوگوں میں دیشنا جائے گا موسیقی